جب گلہ کارٹ کے نیزے پہ چھڑا دیا تو پھر زینان خانے کو پکڑا گیا تو حضرت زینب کیا جگر والی خاتون ہے چھے بھائیوں کی شہادت دیکھی دو بیٹوں کی شہادت دیکھی آن اور عبداللہ آپ عبداللہ بن جعفر کی زوجہ محترمہ تھی ان سے دو بیٹے تھے آن اور عبداللہ دو بیٹوں کو شہید ہوتے دیکھا چھے بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھا سارے خاندان کو زبا ہوتے دیکھا امام زینال عبدین ساری رات روتے تھے تو ان کے خادم نے پوچھا حضرت اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دے دیا اب آپ ساری رات کیوں روتے ہیں کہنے لے میرے بھائی یعقوب علیہ السلام کا ایک بچہ گم ہوا تھا یوسف اور وہ بھی مل گیا تھا تو اس کے لیے چالیس سال وہ روتے روتے آنکھیں گماں بیٹھے میں نے تو اپنے سارے خاندان کو اپنے سامنے زبا ہوتے دیکھا خاندان بھی خاندان نبوت تو جب سر کاٹ کے نیزوں پہ چڑ گیا اور زینب اور ان کو لے جانے تو اپنا پیچھے مٹ کے دیکھا تو لاشے پڑے ہوئے تھے سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے تھے چھوٹا سماسوم عبداللہ کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا وَمُحَمَّدًا وَمُحَمَّدًا سَلَّ عَلَيْكَ الْإِلَٰهَ وَمَلَكُ السَّبَرِ حَيْ مُحَمَّد حَيْ مُحَمَّد آپ پر اللہ کا درود و سلام ہو زمین آسمان کے بادشاہ کا درود و سلام ہو هَذَا حُسَيْنٌ بِالْعَرَا مُزَمَّلُ الْجِمْ مُقَطَّعُ الْعَضَحَمْ اے محمد اے محمد اے حسین پڑا ہوا ہے اس کا لاشا بے گور و کفن میں ایک اور ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ آج حسین کی بارات ہے مُزَمِّلُ الْدِمَا اپنے خون کا سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے مُقَطَّعُ الْعَضَحَمْ اپنی بوٹیوں کا ہار گلے میں سجایا ہو بناتوں کا سبایا آپ کی بیٹیاں قید ہو گئیں وزروریتوں کا مُقَطَّلَ آپ کی نسل زبا کر دی گئی تصفی علیہ حر رہا کوفیوں نے کفن نہیں دینے دیا تھا تو کہنے لگیں انہیں کفن نہیں دیا گیا تو ہوا کو غیرت آئی اس نے خاک کو اڑایا اور خاک کا کفن پہنا تھا کوفے کے بزاروں میں سر پھرائے گئے اور ابن زیاد کے سامنے امام علی کا سر کٹا ہوا اس نے ہاتھ میں چھڑی تھی ہونٹوں پہ ماری ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ تو زید بن ارکم تڑب کے کھڑے ہو گئے کہنے لگے اللہ کے واسطے یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لگا میں نے اپنے نبی کو دیکھا ہے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے یہاں چھڑی نہ مار ایک تو بڑا سٹھی آگیا ہے اور نہ میں تجھے بھی ساتھ ہی قتل کر دیتا پھر وہ سر شام بیجا جا رہا ہے اور یہ زید کے سامنے رکھا جا رہا ہے پھر وہ چھڑی مار رہا ہے ابو برزہ اسلامی کھڑے ہو کر کہتے ہیں شڑی نہ مارو ان ہونٹوں کو میں نے نبی کھونٹوں کے ساتھ دکھتے ہوئے دیکھ یہ تو حال کیا ہے اہلِ بیت کے ساتھ بارال مروایو اہلِ بیت آپ نے فرمایا میں تمہیں اہلِ بیت کے بارے میں ڈراتا ہوں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں غدیرِ خم پر آپ نے یہ خطبہ دیا برعدہ اسلامی آیا اور حضلی کی شکایت کرنے لگی آپ نے موں پھیر لی پھر شکایت کی تو آپ نے کہا برعدہ کیا تجھے یہ پسند ہے کہ جس سے میں پیار کروں تو بھی اس سے پیار کرے کج بلکل تو کہا پھر میں علی سے پیار کرتا ہوں میرے عزیزو میرے بھائیو کربلا ایک سبق ہے کربلا صرف دس زمانت ہونے کیلئے نہیں ہے ایک سبق ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ رسول کے سامنے جھکا دو گردنے کٹنے کے لیے اللہ ہم سے نہیں مطالبہ کر رہا وہ انہیں ہستیوں کے لیے تھا مارے ذمہ ہیں کہ ہم اللہ اس کے رسول کے سامنے سر چھکایں مسلم بن کے چلیں مومن بن کے چلیں اللہ کے واسطے میرے بچوں اگر میرے شاگرد ہو تو یہ دیوبندی اور یہ بریلوی یہ جھگڑے نکال دو اپنے آپ کو مسلم لگے